دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنی ڈیپ چنلیل شاوٹ اینڈ نولیج پر تو دوستو جو آپ کے ایمز میں سٹینوگرافر کی بھرتی آئی تھی دوستو تو اس کا دوستو جس میں سلیبس کیا رہے گا اس کے پر دوستو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں تو دوستو ایمز میں جس سے کیا آپ کا پتائی کی سبھی کرٹے کے لئے پوسٹ تھی تو دوستو یہ آپ کی ایگزام لگی تھی دوستو اسی سال فروری میں اور یہ آپ کے پوسٹ آؤٹ ہوئی تھی دوستو وی جے پورا جممو میں سٹینوگرافر کے لئے ایمز میں ہوئی تھی دوستو تو تب دوستو اس کا یہ سلیبس رہا تھا تو میں آپ کو اس میں ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں اس میں کیا کیا پوچھا گیا تھا وغیرہ تو ایک پوسٹ تھی دوستو سولہ فروری کو مرضی اس کے ایڈمیٹ کارڈ آئے تھے اور تیز تاریخ اس کا سی بیٹی ہوا تھا تو اب بات کرتے ہیں دوستو اس کے جو یہ آپ کی دو سٹیج میں ہوتا ہے دوستو پہلے سی بیٹی ہوتا ہے پھر سیکنڈ فیز میں آپ کی سکل ٹیسٹ ہوتا ہے تو جو آپ کا سی بیٹی ہوتا ہے کمپیٹر بیسٹ ایک جامینیشن تو دوستو انہوں نے بتا رہا ہے سٹیج ون میں آپ کے دو سو کشن ہوتے ہیں دو سو نمبر کے ہی ہوتے ہیں اور بات کریں تیس کشن دوستو آپ کے اپٹیٹیوڈ اور جنرل اویرنیس یا جنرل نولیس سے سمبن دیتے ہیں پھر ایک سو ستر کشن آپ کی ریلیٹیٹ ٹو سبجیکٹ اب دوستو انہوں نے یہاں پر مینشن نہیں کیا جو ایک ستر کشن پوچھیں گے وہ کس سبجیکٹ سے پوچھیں گے صرف انہوں نے یہ لکھ کے یہاں پر چھوڑ دیا تھا نوٹیفیکشن میں بھی تب بھی بچوں کو بہت کنفیوزن ہوا تھا کی ریلیٹیٹ ٹو سبجیکٹ یا تو دوستو اب جو آپ کا سبجیکٹ سٹینو گرافی کی پوسٹ ہے تو کیا اس سے کشن پوچھے گئے تھے دوستو تو اس کی جانگری دوستو ابھی اپلوبد نہیں ہے بٹ میں آپ کو ٹرائے کر رہا ہوں کہ اس کی ڈیٹیل میں جانگری مل جائے بڑ دوستو انہوں نے نوٹیفیکشن میں سلیبس کے لیے آؤٹ کیا تھا کہ سٹینو کا سلیبس کیا رہے گا تو دوستو صرف یہ لکھ کے انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے بس تیس کشن یہ لکھا تھا کہ تیس کشن آپ کے اپٹیٹیوڈ اتھار دوستو ریزننگ اور جو آپ کے ارثمیٹنگ نیتے اس سے ہے اور جنرل اویرنیس اور جنرل نولے سے ایک سو ستر کشن ریلیٹیو سبجیکٹ ہے ایک بٹا تینیس میں نیگٹیو مارگنگ رہی تیریز بار بھی رہے گی اور پھر اس کے بعد جو ریٹن میں اچھے سکور کرے گا بچہ اس کا فرسکر ٹیسٹ ہوتا ہے تیس چیز کا بلوک دھیان رکھے گا دوستو اور پچاس پرتیشت مارکس لانا نہیں بار رہے جنرل والوں کو تیس چیز کا بلوک دھیان رکھے گا دوستو اور اب پھر اس کے ٹیسٹ میں دوستو آپ کے سٹینو کا ہوتا ہے جس میں آپ کو دس منٹ کی دیٹیکشن دی جاتی ہے اسی ڈبلو پی ایم کی سپیڈ ہوتی ہے جس میں انگلیس والوں کو ٹرانسکرپ کرنے کے لیے پچاس نیٹ اور ہندی والوں کو پیس ایڈ میٹے پر دیے جاتے ہیں یہ کمپیٹر پر اب ہی آپ کی ہوگی اور فونڈ دوستو کرونتی دیو زیرو ون ہی مانگتے ہیں اور انگلیس کے لیے کیلیبری سینٹر گورمنٹ میں تو یہ کچھ بیسنگ انٹریکشنز تھی دوستو اور یہاں پر بھی دوستو انہوں نے دے رہا ہے سلیبس سی بیٹی اگزامنیشن انہوں نے کیلیلی مینشن کیا ہوا ہے کہ جو آپ کے جو کوالیفیکیشن ہے اس کے انوصار ہی آپ کا سلیبس ہوگا تھا دوستو جو بھی آپ کا پیپر ہوگا اس طرقہ ہوگا اور انہوں نے بتا رکھائی کہ جو بھی ایکسپیڈنس میں گیا رہا ہے مینشن انہوں نے کر دی ہے جب یہ انکر نکلا تھا اور جب آپ کے بین نوٹیفیکشن آیا ہے اس میں بھی یہ چیز مینشن ہے تو اس چیز کا دھیان رکھے گا دوستو اور میریٹ لیس دوستو انہوں نے جب پیچھلی بار اگزام ہوئی تو اس میں بھی لکھ رکھا ہے کہ جو میریٹ لیس دوستو آپ کے سی بیٹی اتھارت کمپیٹر بیسٹ ایگزامنیشن جس بچے کی جتنے اچھا نمبر ہوں گے اسی کا ہی پھر سیلیکشن ہونے کا چانس میں جادہ رہی تھا اس کلیٹر سرونلی کالیفائی نیچر رہے گا تو اس چیز کا آپ لوگ دھیان رکھے گا دوستو اور دوستو میں بتا دوں آپ کا جو یہ اگزام ہوا تھا پچھلا والا سٹینو گرافر کا تو یہ دوستو آپ کے دلی میں ہوا تھا اس چیز کا آپ لوگ دھیان رکھے گا دوستو اس بار دوستو آپ کے ایک جنشن اول انڈیا بھی ہو سکتا کیونکہ دوستو پوسٹ آپ کی تھوڑی زیادہ ہے پچھلی بار صرف ایک کی پوسٹ تھی جس چیز کا آپ لوگ دھیان رکھے گا دوستو اور اور نائی تو دوستو دلی بھی آپ کا ایک جن سینٹر ہو سکتا ہے تو اس چیز کا آپ دھیان رکھے گا اس کے لاؤں دوستو ایڈمٹ کارڈ وگیرا یہ اپنی ویب سائیڈ ایمز ڈوٹ ایسی ڈوٹننگ پر یہ سوچیت آپ کو کر دیں گے آپ کنٹینو چیک کرتے رہی جئے گا تو یہ بات تھی دوستو اب دوستو انہوں نے میں نے آپ کو نوٹیفکیشن کا لنک بھی ڈسکریوشن میں دے دوں گا یہ انہوں نے پچھلی بار بھی صرف اتنا سال لکھے چھوڑا تھا پر دوستو جہاں تک ہے آپ جیسے سکا پیٹنے وہی فولو کیجئے گا یعنی آپ کو انفیوز مت ہوئیے گا اور اس میں فیز زیادہ ہے تو انٹرسٹڈ پیپل اس کو بھرنا اور دوستو ویڈے چلا گا تو چن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سسکرائب کیجئے کیونکہ یہ سٹر سلٹن نیو ویکنسز کی جانگر جل بلاتے رہتا ہوں جائے ہند دوستو جائے بارت دھنیاواد دوستو